کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شریر طاقتور دیکھے اور آپ کا شریر اتنا آکرشت ہو کہ جو بھی آپ کے سامنے سے گزرے وہ کم سے کم دو سے تین بار آپ کو مڑ کر ضرور دیکھیں یہ ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کے فیس پر بہت زیادہ گلو ہو اور لوگ اس کو مڑ مڑ کر دیکھیں اور پوچھیں کہ بھائی ایسا کیا لگاتے ہو چہرے پر جو آپ کا چہرہ اتنا زیادہ چمکدار ہے یہ ہر کسی کی اچھا ہوتی ہے لیکن کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے مال لیجئے آپ صبح سے شام تک بہت زیادہ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں اور روزانہ آپ جم میں بھی جاتے ہیں بہت اچھی ایکسائز بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا شریر دبلہ پتلا چہرے پر کوئی چمک نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سو کر اٹھ کے آئے ہوں اور جیسا آپ صبح صبح اٹھتے ہیں آپ کا شریر ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے کیا کاران ہے آپ کا ویری اناس کرنا آپ کتنی بھی اچھی ڈائٹ کھالو آپ کتنے بھی اچھے جم میں چلے جاؤ کتنے ہی اچھے کوچ سے آپ ٹریننگ لے لو ایکسسائز کی بوڈی کتنی اچھی بنانو لیکن اندر سے آپ کھوک لے ہی رہو گے اور کونفیڈنس آپ کا بہت زیادہ لو رہے گا اس کے پیچھے کا کاران یہی ہے کہ آپ اپنے اندر کی شکتی کو بینہ وجہ ایسے ہی بھا رہیں آپ ہست میں دھن بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ ہست میں دھن بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کتنی ہی اچھی ڈائٹ لے لو کتنی ہی اچھے جم میں کتنی ہی اچھے ٹریننگ لے لو پھر بھی آپ اندر سے بہت زیادہ کمزور رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں آج کل اتنی طرح طرح کی دوائیاں آن چکے ہیں کہ اگر آپ صرف اور صرف آدھا گھنٹہ بھی ایک سائز کریں گے اور پھر بھی آپ ایسٹرویڈ کا استعمال کریں گے پھر بھی آپ کو بہت اچھی بوڈی دیکھنے کو مل جائے گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آج کل اتنے زیادہ ہیڈ اٹیک کیوں ہو رہے ہیں اتنے یادہ لوگ اتنے بیمار کیوں پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ڈائٹ اچھی نہیں لیتے چلو مال لیجے اگر وہ ڈائٹ اچھی لیتے بھی ہیں پھر بھی وہ ویڈی ناس کرتے ہیں ان کا شریر کمزور ہو جاتا ہے اور ایسٹرویڈ کا استعمال کرتے ہیں جو کی نیچرل پروسیس نہیں ہے آرٹیفیشل پروسیس ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا دوستو اگر آپ ویڈی ناس کرنا نہیں چھوڑیں گے تو آپ اندر سے پوری طرح سے کھوکلے ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے کی ساری چمک گائب ہو جائے گی آپ کے بوڈی کے اندر جتنی بھی شکتیاں ہیں ساری خراب ہو جائیں گے تو اگر آپ کو طاقتور انسان بننا ہے اگر آپ کا چہرہ اتنا چمکدار ہو کہ لوگ آپ سے پوچھے کہ کون سی کریم لگاتے ہو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگیں سوچیں گے ہاں ہم آج کے بعد کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے کوئی بھی غلط کام سے مطلب ہے کہ ہم ویڈی ناس نہیں کریں گے سگرنٹ نہیں پییں گے شراب نہیں پییں گے لیکن پھر بھی یہ اثر صرف و صرف پندرہ سے بیسمنٹ تک ہی رہتا ہے کیونکہ زیادہ موٹیویشن ویڈیو دیکھنا بھی بہت زیادہ خانیکارک ہے زیادہ ادھار کا موٹیویشن بھی صحیح نہیں رہتا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سمجھانا اتنا ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ گھش جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر آپ یہ سمجھنے لگ گئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ ساری بری عادتیں خود ہی چھوڑ دیں گے پہلے کے جمانے میں ٹیلیویزن نہیں ہوتے تھے موبائل نہیں ہوتے تھے لیکن اسی لیے پہلے کی جو صحت ہے اور آج کی جو صحت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے پہلے لوگ نیچرل پروسس سے فوڈ کھاتے تھے لیکن اب انجیکشن کا استعمال ہو رہا ہے کیمیکلز کا استعمال ہو رہا ہے کسی بھی چیز کو اگانے کے لیے لوگوں کے اندر اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا صبر کرے تو ان کو فروٹ اچھے ملیں گے لیکن نہیں ان کو جلدی اگانے کے لیے ترہ ترہ کے انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ جلدی فوڈ بنے اور وہ پیسے کمانے جلدی سٹارٹ کریں لیکن ہماری صحت ہمارے ہاتھ میں ہے ہماری مرضی ہے کہ ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں ہماری مرضی ہے ہم کوئی کام کریں یا نہ کریں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں تو دوستو آج سے آپ سبھی لوگ وعدہ کیجئے کہ آج سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ آپ کے شریر کو ذرا بھی نقصان پہنچے جیسے کی ویریناس آپ بلکل بھی نہیں کریں گے گندی ویڈیوز آپ بلکل بھی نہیں دیکھیں کوئی بھی ایسا چیز نہیں کھائیں گے جو آپ کے لیے شریر میں نقصان دائیک ہو کوئی بھی اس طرح کا پدارت کا استعمال نہیں کریں گے جو آپ کی عمر کو کم کرتی ہو تو دوستو جو جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اپنا نام اور اپنی ٹریٹ ضرور کر لیے اور برہمچاری کا پالن کرنا آج سے ہی سٹارٹ کریں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ایسی چینل پر بہت جل جب تک کے لیے تھانکیو سوماس ٹیک کیر اینڈ ببائی